ناظرین اکرام السلام علیکم کیمرے میں ریکوڈ ہوا شیطان جی ہاں آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اس ویڈیو کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کے اندر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہم نے شیطان کو اس وقت کیمرے میں ریکوڈ کیا جب شیطان ایک سوتے ہوئے انسان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ویڈیو میں آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اکثر انسانوں کے ساتھ نیند میں جو سلیپ پیرالیسز ہوتا ہے انسان نیند میں سو رہا ہے اس کا جسم بھاری ہو جاتا ہے اس کے ہاتھ پیر نہیں ہلتے ہیں اس کو سانس نہیں آتی ہے وہ چلانا چاہتا ہے اس کی آواز نہیں نکلتی ہے اس کے جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ شیطان ان کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے کیا سچ میں ایسا ہے کیا کسی شیطان کو کیمرے کے اندر ریکوڈ کیا جا سکتا ہے کیا رات کو سوتے وقت جسم کے جو آزاں ہیں وہ مفروض ہو جاتے ہیں جسم حرکت نہیں کرتا ہے کبھی کبھار کئی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کیا وہ صرف شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے ان دونوں سوالوں کے جواب بعد میں دیتا ہوں پہلے آئیے ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں جس میں شیطان دکھایا جا رہا ہے اس کے بعد سچ ضرور دیکھئے گا ظاہرت شلل النوم بارالیزیس او بارالیزم وهي ما يحدث نتيجة جوثوم شيطان على الانسان لذلك نسمیه الجاثوم هو يمتص طاقت الانسان ليسبب له ضعف طاقته واستقاظ بمزاج سيء من الغد لو نلاحظ ايضا يوجد بقاع او بعض الانوار في الغرفة وهو ما يحدث عادتا عند وجود كائنات اخرى وطاقات سلبية في المكان لذلك هنا يبطل بشكل واضح وجلي ادعاء الطب انه ليس مرض روحي وليس من الشيطان وهذا يحدث للجميع على الاقل مرة في السنة ادعاء الطب انه ليس مرض روحي وليس من الشيطان تھا اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ شیطان ہے اور یہ جو کیمرہ لگایا گیا ہے یہ شاید تھرمل کیمرہ یا تھرمل امیج کیمرہ ہے جو گرمی کو کیپچر کرتا ہے چونکہ شیطان آگ سے بنا ہوا ہے تو اس کیمرے نے وہ گرمی پکڑ کر کے شیطان کو کیمرے میں ریکارڈ کر دیا کیا سچ میں ایسا ہو سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے بھی اچھے کیمرے ڈسکوری چینل والے رات کے وقت میں جانوروں کے ویڈیو بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں ایسا ہی تھرمل امیج کیمرے یا تھرمل کیمرے جو اس سے بھی اچھی کولیٹی والے ہوتے ہیں اس روح زمین کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں عربوں بلکہ خربوں شیاطین جنات موجود ہیں آج تک کوئی بھی ایک جن ایک بھی شیطان ڈسکوری چینل والوں کے اتنی اچھے کولیٹی کے کیمرے میں قید کیوں نہیں ہوا اتنے بڑے بڑے کیمروں میں قید نہیں ہوا لیکن ایک چھوٹے سے کیمرے کے اندر ایک اکیلا جن آ رہا ہے جو یہ شیطان آ رہا ہے جو آدمی پہ چڑڑا ہے وہ کیپچر ہو گیا صاحب میری رائے تو یہ ہے کہ صاحب نظر آ رہا ہی کہ یہ ویڈیو ایڈیٹ کر کے بنایا گیا ہے بعد میں مکس کر دیا گیا ہے اب دوسرا سوال رات کو سوتے وقت اکثر انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ان کے جسم حرکت کرنا بند کر دیتا ہے سینے پہ وزن بڑھ جاتا ہے وہ آواز نکالنا چاہتے لیکن نکال نہیں پاتے وہ ہاتھ ہیلانا چاہتے ہیں لیکن ہلا نہیں پاتے سلیپ پیرالیسس چاہے جس کو کہتے ہیں میڈیکل کی زبان میں کیا یہ کسی شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں پر ہمیشہ نہیں سلیپ پیرالیسس ہونے کی تین چار وجہیں بتائی جاتی ہیں ایک وجہ میڈیکل میں یہ بتائی جاتی ہے کہ انسان کا دماغ تو چل رہا ہے جاگ رہا ہے لیکن اس کا جسم سویا ہوا ہوتا ہے اس لئے اس کا جسم حرکت نہیں کرتا دوسری وجہ میڈیکلی یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جب انسان بہت زیادہ کھا لیتا ہے اور کھانے کے فوراں بعد سو جاتا ہے اور سیدھا سوتا ہے اس کی وجہ سے بھی اس طرح انسان کے جسم پہ دباؤ پڑتا ہے اسے سانس نہیں آتی ہے اس کو ایسا لگتا ہے کسی نے مجھے دبا رکھا ہے یہ زیادہ کھانے والے بھی دھیان رکھیں اور سیدھا زیادہ کھا کے سیدھا سونے والے لوگ اکثر ان کے ساتھ یہ چیز ہوتی رہتی ہے ہاں کبھی کبار یہ چیز شیطان کی وجہ سے ضرور ہوتی ہے اگر کسی کو یہ چیز بار بار ہو زیادہ ہو تو اس کے اوپر جادو ہونے کا بھی اندیشہ ہے علاج کیا ہے اس کا آپ لوگوں کے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہوگا تو بہت آسان علاج ہے پہلی چیز کھانا وقت پہ کھائیں نماز مغرب کے بعد کھائیں کھانا کھاتے فوراں مت سو جایا کریں کھانے اور سونے کے درمیان فاصلہ رکھیں نماز عشاء کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں آیت الکرسی پڑھیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیت پڑھیں چاروں کل پڑھ کر کے اپنے اوپر پھوک مار کے سو جائیں آپ کے ساتھ ایسا واقعہ کبھی پیش نہیں آئے گا ہاں سیدھا نہیں سونا ہے جس طرح ہمارے نبی نے کروٹ کے طرح کروٹ پہ سونے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ سویا کرو اور جو ہمارے نبی نے وضائف بتائے ہیں وہ وضائف کیا کرو نہ میڈیکلی آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا نہ شیطان آپ کے ساتھ یہ حادثہ کر سکے گا کیونکہ آپ کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتوں کو بھیج دے گا ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پوچھا یہ بولنے میں سمجھانے میں کمی بشی و غلط ہی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام علیکم